چلیں سیزا نظر ڈالیں گے اس وقت کی اگلی خبر پر بڑی خبر اس وقت کی جانکاری سامنے آ رہی ہے اس وقت موپال سے پورنے دورتی بکش عجیس سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے لفظیات کے خلاف قانون کو لے کر عجیس سنگھ نے اپنی بات رکھی ہے رنگاہ کے فیلال کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگی بھارت دیش دھرم نرپیکش دیش ہے قانون سے پہلے سمیدان کو سمجھنا ہوگا یہ شرط ہے پورنے دورتی بکش عجیس سنگھ کے اپ چناؤں میں اتنی بڑی ہار کی آشا نہیں تھی عجیس سنگھ نے پھر بیلٹ پیپر سے چناؤں کی مانگ کی ہے رازانی باپاس اس وقت کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پورنے دورتی بکش عجیس سنگھ کا یہ بیان ہے اور سیدھے طور پر لفظیات کے ہوئے قانون کو لے کر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے ابھی کہا ہے کہ چلدبازی ہوگی حالانکہ یہ ضرور کہا ہے کہ بھارت دیش دھرم نرپے دیش ہے تو کہیں نہ کہیں اور پرچیکش روپ سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی دھرم وشیش کے خلاف کانون بنانا صحیح نہیں ہوگا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے وشیش سمدھ آتا ویو گپتہ ویو پورنے دورتی بکش عجیس سنگھ کا جو بیان سامنے آئے لفظیات کو لے کر علیکن کو اس پرش بیان نہیں دیا لیکن انڈائریکٹلی ضرور کہا ہے کہ کسی بھی دھرم وشیش کے خلاف کانون بنانا سمدھان کا حنن ہے بلکل جب سے لفظ جہاد کے لگاتار معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو لے کر مہدبری سرکار کے جو گرہ منتری ہیں نورتہ مشہ ان کے حوالے سے بیان آیا کہ یہ کانون بنایا جائے گا اس کو لے کر جب پورو نیتا پتی بکش مہدبری شدان صبح راہل سنگھ سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس پر سپور پر کہا کہ پلحال جلدبازی کی ہوگی اگر اس طرح کا کانون بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں کانون کی سمجھنا کو سمجھنا ہوگا کسی دھرم وشیش کو لے کر کانون میں بات کہی جاری تو اس کو سمجھنا ہوگا کاراڑ کیا ہے کیونکہ جو دیش کا کانون ہے دیش کا سمجھدان ہے وہ سب کو اپنی ہاتھ رچنے کا موقع دیتا ہے سب کو اپنی بات کو رچنے کا حق بھی دیتا ہے تو اس حق کے انروف ہمیں سمجھدان کی سمجھنا ہوگا اور سمجھدان کو سمجھنے کے بعد یہ کسی کانون بنانے پر آگے بڑھنا صحیح رہے گا جس طرح سے ایجے سنگھ کا بیان سامنے آئے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اس کانون کے وہ خلاف ہے پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ جو باتیں ہیں ان میں تروٹی ہو سکتی ہے جس کو لے کر وہ شاید سمجھدان کا حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ کانون کے ویروت میں ہیں یا کام کے پس پر پر کہا کہ جلدبازی مگر کسی کانون کو پنایا گیا تھا تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا اس لیے جلدبازی نہ کی جائے کسی کانون بنانے کے لیے کہ سب سے پہلے ہم سمجھدان کی سمجھنا کو سمجھے سمجھدان چاہش رہنا چاہتا ہے سمجھدان کی باہو کو سمجھے اور پھر ہم جو کانون بنانے کی بات کی جا رہی ہے سمجھدان کی باہو کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ کیا اس کانون کو بننے کے بعد لف جہاد کے معاملے رکھ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ جلدبازی نہ کی جائے سمجھدان کیا جائے شکریہ لگو تو لف جہاد کے جو معاملے تھے جس کو لے کر راج جیب اپنے طرح کی کانون بنانے کی بات کر رہے تھے اس کو لے کر آج گریہ منتری کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اس کو لے کر عجیل سنگھ نے اس پرشترپ سے کہا ہے کہ سمجھدان کا نوروک کانون ملتا ہے تو کوئی زیادہ ضروری ہوگا وہ اور اس پر جلدبازی نہیں کرنی چاہیے